لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لکا لبیک ان الحمد والنعمت لکا والنعمت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اکرام سفر حج پہ جب ایک خاتون نکلتی ہے تو سفر حج میں بھی حتیٰ کی مکہ مکرمہ پہنچ کر حتیٰ کی وہ خاتون منا مجدلفہ عرفات میں ہوتی ہے اور بے پردہ ہوتی ہے ایک خاتون کو حالت احرام میں جو حدیث ہے کہ کی عورت حالت احرام میں نقاب نہ پہنے نقاب یعنی نوز پیس وغیرہ جو ہوتا ہے جس کے ذریعے سے وہ باتتی ہے اور اپنے چہرے کا پردہ کرتی ہے اسی طریقے سے دستانہ جو ہاتھ میں پہنتی ہے ان دو چیزوں کے پہننے سے ایک محرمہ عورت کو جو حالت احرام میں ہو شریعت نے منع کیا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے چہرے کو اجنبی مردوں کے سامنے کھولے رکھیں گی کیوں؟ اس لئے کہ سننا ابی دعوت کی وہ حدیث اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر حج میں تھی کہتی ہے کہ جب ہمارے سامنے سے یہ اجنبی مردوں کے قافلے گزرتے تھے تو اپنے چہرے کو ہم لوگ ڈھگ لیا کرتے تھے اور جب وہ چلے جاتے تھے یعنی ہمارے سامنے کوئی اجنبی مرد نہیں ہوتا تھا تو اپنے چہرے کو ہم لوگ پردہ اپنے چہروں سے ہٹا لیا کرتے تھے تو معلوم یہ ہوا کہ آپ کے سامنے اجنبی مرد ہیں اجنبی مردوں سے اپنے چہرے کا پردہ کرنا آپ کے لئے واجب اور ضروری ہے اب یہ ہے کہ اس کے لئے آپ ڈپٹہ وغیرہ نوز پیس نہ لگائیں لیکن ارکے اوپر سے ڈپٹہ ڈال کے رکھیں اور ڈپٹے سے اپنا چہرہ ڈھکے رکھیں اس طریقے سے اجنبی مردوں سے آپ پردہ کریں یہ ضروری ہے بے پردگی ایک چیز ہے کہ بے پردگی عورتیں کرتی ہیں اور بے پردگی کے ساتھ ایک اور غلط عمل کی میک اپ کا احتمام میک اپ کا احتمام میں چونکہ ہج عمرے کا گروہ لے کر کے جایا کرتا ہوں دیکھتا رہتا ہوں کہ نماز فجر میں خاتون اپنے روم سے اپنے ہوتر سے نماز کے ادائیگے کے لئے جا رہی ہوتی ہے فل میک اپ کے ساتھ فل میک اپ کے ساتھ مزین ہو کر کے اور یہ ہے کہ حرم میں جا رہی ہے یہ عمل سراسر سنت کے خلاف ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہا ہے کہ کوئی عورت جو عطر لگائی ہوئی ہو خصبو لگائی ہو وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے اور آپ نے فرمایا سنن نسائی کی یہ صحیح حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی خاتون جو عطر پرفیوم خصبو لگا کر کے نکلے کسی قوم سے لوگوں سے اس کا گذر ہو تاکہ وہ لوگ اس کی خصبو کو محسوس کریں خصبو سے محضود ہوں تو ایسی عورت یہ زانیا ہے یہ غلط عورت ہے کیریکٹر لس عورت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک وعید سنائی ہے تو میک اپ یہ ایک خاتون کا کرنا اپنے شوہر کے لئے جائز ہے اس کے بیڈ روم میں جائز ہے اگر گھر سے باہر نکل لئی ہے چاہے شاپنگ کے لئے ہو چاہے کسی فنکشن میں جا رہی ہو چاہے وہ سفر حج میں ہو چاہے ہوتل سے وہ حرم میں جا رہی ہو ہوتل سے وہ حرم میں یا کہیں بھی جا رہی ہو یہ میک اپ کر کے نکلنا اس کے لئے جائز اور درست نہیں ہے یہ شیطانی عمل ہے خود فتنے میں اپنے آپ کو پڑھنا ہے اور دوسرے لوگوں کو فتنے میں ڈالنا ہے اور شریعت اسلامیہ نے ایسے عمل سے ایک مومنہ خاتون کو منع کیا ہے اس لئے ہماری خاص گزارش ہے اپنی ان ماں و بہنوں سے جو فرید حج کے لئے جا رہی ہیں انہیں فرید حج کی ادائیگی کا موقع ملا ہے وہ حالت احرام میں بھی اجنبی مردوں سے پردے کا احتمام کریں اپنے چہرے پر ڈپٹا ڈال لیا کریں اور ڈپٹا ڈالتے ہوئے بات عورتیں یہ ہیٹ وغیرہ لگاتی ہیں تو ہیٹ کے لگانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر وہ کپڑا آپ کے چہرے سے ٹیچ ہو جا رہا ہے اس میں کوئی مضائقہ اور کوئی حرج نہیں ہے تو یہ ہے کہ خاتون کو اجنبی مردوں سے حالت احرام میں بھی پردے کا احتمام کرنا چاہیے اور میک اپ پرفیوم کا استعمال قتم نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری بہنوں کو اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کی صحیح سمجھ کی توفیق ادا فرما اور قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق ادا فرما و صلی اللہ علیہ لئے محمد و اعلیه و صحبه و صلی اللہ暢 COVID-19 لببیك اللہ ملبیك لببیك لشريک لک لببیك إن الحمد والنعمة لکہ والملك لشريک لکہ